موسیقی اسلام علیکم دوستو آج آپ آگے ہیں پاکستان کے سب سے پہلے یوٹیوب نیوز چینل تبوک شو پر اور ہمارے اس شو کا مقصد آپ کو وہ حبریں بتانا ہے جو کہ پاکستانی میڈیا آپ کو نہیں بتاتا تو دوستو اس شو کا ہمارا ایڈیا تو بہت ہی پرانا تھا لیکن ہم چاہتے تھے کہ ہم ایک ایسا شو لے کر آئیں جس میں عوام کی وہ آواز جو کہ ہمارے معاشرے میں کہیں نہ کہیں دب گئی ہے اس کو ہم ابھار کر سامنے لائیں لوگوں کے مسائل آپ کے سامنے لائیں اور سب سے ضروری میڈیا کے وہ جھوٹ آپ کے سامنے لائیں جو کہ آج کل قومی مفاد کے حلاف بولے جاتے ہیں جو دوست ہمارے ساتھ ہمارے اس چینل میں ہمارے سفر میں شریک ہیں ان سب کو آج میرا السلام علیکم اور انشاءاللہ اس چینل کے ذریعے ہم پاکستانی میڈیا کو وہ تارے دکھائیں گے جو کہ وہ کبھی سوشل میڈیا پر نہیں دیکھ سکے تو آئیے چلتے ہیں آج کی حبروں پر تو دوستو آج کی ہماری سب سے پہلی حبر ہے ڈاکٹر تارک نیازی کے مطلق جیسا کہ آپ سب کو یاد ہی ہوگا کہ آج سے ایک مہینہ پہلے ڈاکٹر تارک نیازی جو کہ ایم ایس بینزر بھٹو ہسپتال راولپنڈی تھے ان کو ایک کال محصول ہوتی ہے یہ کال کسی اور کے نہیں بلکہ پنجاب کے وزیر قانون راجہ بشارت صاحب کی ہے اور راجہ بشارت صاحب کال کر کے ان کو فرما رہے ہیں کہ آپ جی حنیف عباسی صاحب کی بیٹی کی سفارش قبول کریں اور اس سے کسی آسان محکمے میں تبدیل کر لیں بچے صاحب کی ایک ہے وہ میرے اپنے بچوں کی پر آئیے ہیں بلکل ٹھیک ہے اور اس کو وہاں پہ سکن میں بھیج دیں بلکل ٹھیک ہے اس کو سکن میں بھیج دیں ستاکہ میں پھر سر میں سکن میں اس کو اس لیے نہیں بھیج سکتا تھا کہ پہلی طبعہ یہ ہے کہ کوئی پولیٹیکل وکٹرمائزیشن آپ سارے لوگ بیعث میں کریں میرے سر کیوں نہیں بھیج سکتے نہیں بھیج سکتے سر یہ میں نہیں بھیجوں گا کچھ اور کوئی بھیج دے گا میں نہیں بھیجوں گا بشک میں چلے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے پوسٹ ویلکم کوئی مسئلہ نہیں ہے دکٹر تارک دیازی جو کہ بنیادی طور پر تحریک انصاف کے بہت بڑے سپورٹر تھے انہوں نے انکار کر دیا باقی کی کہانی آپ سب کو معلوم ہی ہے کہ پنجاب اسیملی میں اقرارداد لائی جاتی ہے سپیکر پرویز الہی اور کاف لیک کے مختلف ایم بی ایس کو پیش کرتے ہیں اس کے بعد حکومت اور اپوزیشن دونوں اس کو منظور کرتے ہیں جی ہاں آپ بلکل ٹھیک سمجھے ہم حکومت اور اپوزیشن کی بات کر رہے ہیں مطلب یہ کہ نہ صرف تحریک انصاف کے ایم پی اے بلکہ کاف لیک کے ایم پی اے اور مسلم لیک نواز کے ایم پی اے حنیف عباسی کی بیٹی کی سفارش نامانے پر ایک ڈرامل پنڈی شہر کے عام سے ہسپتال کے ایم ایس کو محتل کرنے پر طلع بیٹے تھے اس موقع پر ہمیں ڈاکٹر یاسمین راشد کا کردار بلکل نہیں بولنا چاہیے ڈاکٹر صاحبہ نے اسیمبلی میں کھڑے ہو کر ڈاکٹر تاریخ نیازی کے حق میں بات کی لیکن اسیمبلی میں تحریک الٹوا جواں ہو چکی تھی اور کچھ نہیں ہو سکتا تھا ہی تحریک الٹوا کے انتیجے میں ڈاکٹر تاریخ نیازی کو سسپنٹ کر دیا گیا سسپنٹ کرنے کے بعد سے اب تک ینگ ڈاکٹرز احتجاز ہی کر رہی ہیں اکمل نہیں ہو سکا لیکن آج الحمدللہ ترجمان وزیراعالہ نے ایک دفعہ دوبارہ سے اسی ایشو کے اوپر گور کیا ہے اور آج ان کا کہنا ہے کہ ہم ان کو بحال ضرور کریں گے لیکن چونکہ یہ حکم اسیمبلی کی طرف سے آیا ہے اس لیے ہمیں اس میں تھوڑا وقت لگے گا تو وقت ہمیں بالکل دینا چاہیے کیونکہ ایک قانونی عمل ہے اور قانونی عمل کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں تو انشاءاللہ یہ ایک ڈویلپنگ سٹوری ہے جس کے بارے میں ہم آپ کو ٹائم کے ساتھ ساتھ مطلع کرتے رہیں گے کہ یہ کہانی کہاں تک چلے تو اب آتے ہی ہماری دوسری حور کی جانبی آج کی ہماری دوسری حور پشتون تاوز مومنٹ یعنی پی ٹی ایم کے متعلق ہے پی ٹی ایم کے ایک کارکون ارمان لونی کا کچھ روز پہلے کوئٹا میں وفات ہو گئے ارمان لونی کی وفات کے بعد پاکستانی صافیوں نے بغیر کسی ثبوت کے بغیر کسی ریپورٹ کے مفت میں ہی حکومت کو پولیس کو اداروں کو گالیاں نکالنی شروع کر دیں لیکن وقت نے ان کا جھوٹ بے نکاب کیا ہے ارمان لونی کی پوسٹ مارٹم ریپورٹ اور فرسٹ میڈیکل ریپورٹ کے مطابق ان کے جسم پر کسی قسم کے تشدد کے نشانات نہیں تھے تو تمام پاکستانی میڈیا جو کہ حامل میر بھی جن میں شامل تھے وہ سارے کا سارا میڈیا ایک جھوٹ کو پروان چڑھاتا رہا ایک بندے کی نیچرل ڈیتھ کو قتل ثابت کرتا رہا اور آپ جب ان کا جھوٹ پکڑا گیا ہے تو ہمارا پورا میڈیا ہموش بیٹھا ہوا ہے اس کے اوپر آپ کی کیا رہا ہے آج کی ہماری تیسری حبر البتہ ایک افسوسناک حبر فاتح میں حیثور کے علاقے کا نام آپ نے گزشتہ چند دنوں سے سن رہے ہوں گے جس کے بارے میں کومی اسیمبلی میں بھی ذکر چلتا رہا مطلب ویڈیوز بھی گردش میں نہیں آج ہم آپ کو اس واقعے کی تفصیلات بتاتے ہیں دوستو حیثور بنیادی طور پر صاحب کا فاتح کا ایک علاقہ ہے جہاں کہ ایک لڑکے حیاثان نے ایک ویڈیو پیغام میں یہ دعویٰ کیا تھا کہ پاکستانی فوج ہمارے گھر کے اندر گھسائی اور چادر اور چار دیواری کا تقدس نہیں رکھا میرے گھر والوں پر تشدد کیا گیا میری ماں بہن کو کوئی باتیں سنائی گئیں ہمیں گالیاں دی گئیں اور اس کے بعد وہ شخص منظر عام سے غائب ہو گیا اب اس معاملے کو پی ٹی ایم ملکی سطح پر لے گئی قومی اسیمبلی میں محسن دعور لڑکے کے حق میں تقریریں کرتا رہا ہر طرف جی جگہ جگہ احتجاج ہوئے یہ پھیلایا گیا کہ حصور واقعے میں بہت زیادہ ظلم و زیادتی کی یہی ہے فوج لوگوں کے گھروں میں گز جاتی ہے پھر کیا ہوا فوجی قیادت جہاں پر ایک طرف حاموش تھی وہاں پر ہی فاتح کے ایک قبائلی مالک مالک مطور کے صاحب سامنے آئے انہوں نے اپنے ایک ویڈیو پیغام دیا اور ویڈیو پیغام میں کہا کہ میں اس لڑکے حیاتحان جس کی ویڈیو ہے اس کا مامو ہوں میری بہن کے گھر فوج گئی اور میں اس پوری ریڈ کے دوران اس کے ساتھ موجود تھا مزید تفتیش سے یہ بھی پتا چلا کہ وہ خیاتحان جس کے بھائی کو پکڑنے کے لیے بنیادی طور پر اس کے گھر چاپے مارے جا رہے تھے اس کے گھر اس کے بھائی میں چار مری پیٹرولیوم کمپنی لیمٹیڈ کے اہلکاروں کا اگواہ کیا اور نہ صرف اگواہ کرنے کے بعد ان کو قتل کیا بلکہ ان کی لاشیں بھی جلائی گئیں ان تمام الزامات کے سلسلے میں وہ شخص مطلوب تھا لیکن جب وہ شخص نہیں مل رہا تھا تو اس کے گھر چاپا مارا گیا لیکن جب چاپا مارا گیا تو پی ٹی ایم نے پورے ملک میں فسادات برپا کرنے شروع کر دیئے اب دوستو یہاں پر سوال ہی اٹھتا ہے کہ ملک مطور کے صاحب کی یہ ویڈیو منظریام پر آتی ہے اس کے ساتھ ہی ان کا دستر چودہ ایفیڈیوٹ ہوتا ہے جس میں وہ یہی بات کا وعدہ کرتے ہیں اور اس کے بعد ان پر پورے علاقے سے الزامات کی بوچھاڑ ہونا شروع ہو جاتی ہے پی ٹی ایم کے لوگ ایک جرگہ بلا کر ان کو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے گھر جلا دیں گے ہم تمہارے گھر تباہ کر دیں گے یہی سب کچھ آج ان کے بھائی نے بھی میڈیا پر بتایا اور کل ملک مطور کے صاحب کا قتل کرتے ہیں ان کا قتل کرنے میں جو اناثر ملوث ہیں وہ لازمی وہی اناثر ہیں جو کہ فوج کو ان لوگوں کے گھروں میں چھاپے مارنے سے روکنا چاہتے ہیں جنہوں نے مری پیٹرولیوم کمپنی کے چار لوگوں کا قتل عام کیا اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں حقیقت ہے سب کے سامنے ہے پی ٹی ایم والوں نے اس پر مگر مچ کی آنسو بھانے کی کوشش بھی کی لیکن یہ سب جھوٹ بے نکاب ہو گیا ماملے پر سب سے اہم چیز علی وزیر جو کہ پی ٹی ایم کے ہی ایم این نہیں ہے ان کا یہ بیان ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ پسٹون قوم کے حلاف باتیں کرتے ہیں یہ صورتحال چل رہی ہے لیکن ہمارا ایک ایک ایکسٹرا سیگمنٹ بھی ہوتا ہے جس کو ہم مپر سیگمنٹ کہیں گے آئیے چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب تو دوستو ہماری آخری خبر ہے آج کی ہالنڈ سے ہالنڈ کے ایک ڈج سیاستدان جورم وین کلیورن نے چالیس سال کے عمر میں اسلام قبول کر لیا لیکن یہ شخص کون ہے اسے جان کر آپ کو بھی بہت زیادہ حیرت ہوگی یہ شخص ہالنڈ کی فار رائٹ پارٹی پی وی وی جس کے سربراہ گیرٹ ویلڈر کے نام سے تو آپ واقف ہی ہوں گے جو کہ پاکستان میں اور دنیا بھر کے مسلمانوں میں بڑا مشہور ہے گستانہ حاکیت نشر کرنے کی وجہ سے اسی کی پارٹی کا ایک بہت ہی سینئر رہنوہ تھا اور اس نے چالیس سال کی عمر میں الحمدللہ اسلام قبول کر لیا اس کے اسلام قبول کرنے کی کہانی ایسی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے جب اسلام کو پڑھنا شروع کیا تو میں نے سوچا کہ میں اس پر پوری ایک کتاب لکھوں گا اور کتاب لکھ کر ثابت کروں گا کہ اسلام ایک بہت ہی زہریلہ مذہب ہے لیکن جب اس نے کتاب لکھنی شروع کی تو کہتا ہے کہ میں کتاب کی ریسرچ کے درمیان میں ہی پہنچا تھا کہ مجھے الٹے قدموں واپس آنا پڑا اور میں نے ایک یوٹرن لیا اور یوٹرن لے کر میں مسلمان ہو گیا اب الحمدللہ میں مسلمان ہوں اور وہ اس پارٹی سے بھی قطع طالقی احتیار کر چکا ہے تو آج کے ہمارے شو کا آخری پیغام آپ سب کو یہ ہے کہ اپنے خسن سلوک سے دوسروں کو متاثر کریں ہو سکتا ہے وہ لوگ جنہیں ہم بہت زیادہ گالیاں دیتے ہوں ہمارے کسی عمل کو دیکھ کر کسی دن راہ راست پر آجائے اور اسی پیغام کے ساتھ ہم آپ سب کو الویدہ کہتے ہیں تو آس سلام علیکم ایک چیز لازمی کرنی ہے آپ نے اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہے ہماری ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور وہ حبریں جو کہ آپ چاہتے ہیں کہ ہم مستقبل میں کور کریں اور ان کے اوپر مکمل تحقیق کے ساتھ سچ آپ کے سامنے لے کر آئے ان کو آپ نے کومنٹس میں نیچے لکھ دینا ہے انشاءاللہ مکمل سچ آپ کے سامنے ضرور آئے گا